بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب بھی دل دل پاکستان جان جان پاکستان کہنے کے لیے بیچین ہوں گے کہنے کے لیے تیار ہوں گے آج خوشی کے یہ بول بولنے میں ہمارے لب آزاد ہیں خوش رہنے اور بولنے کی یہ آزادی ہمیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو نصیب ہوئی تھی کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی کہانی کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں کس نے غلام بنا لیا تھا ایک وقت تھا جب پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی پھر ہم آپس میں لڑنے لگے ہندوستان ٹکڑوں میں بٹ گیا باہر سے آنے والے انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا انہوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یہاں کی دولت لوٹ لوٹ کر لے جانے لگے ہندوستان میں رہنے والے غریب ہوتے گئے میسور کے نواب حیدر اور سلطان ٹپو انگریزوں سے لڑے وہ نے ملک لوٹنے ہندوستانیوں کو غلام بنانے اور ظلم کرنے سے رکنا چاہتے تھے لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا گیا سلطان ٹپو شہید ہوئے تو آزاد ہندوستان کی امید میسور کی خاک میں گم ہو گئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہندوستان کو بچانے کی آخری کوشش تھی جو آپس کے اختلافات اور غداروں کی سازشوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہندوستان جو کبھی سونے کی چڑیہ کہلاتا تھا خالی دامن رہ گیا انگریز اس کے خزانے دولت سونے کی کانے سب لوٹ کر لے گئے لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو غلاموں کو آزادی کا درست دیتے رہے بیسویں صدی شروع ہوئی تو یورپی اقوام دنیا پر چھا چکی تھی عالم اسلام غلام بن گیا تھا ترکوں کو بھی شکست ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی امید کا مرکز تھی ٹوٹتی بکھرتی اور ختم ہوتی جا رہی تھی پھر یوں ہوا کہ یورپی اقوام آپس میں لڑ پڑی انہوں نے چالیس سال کے عرصے کے اندر دو عالمی جنگیں لڑی کروڑوں لوگ مارے گئے کئی ملک تباہ ہو گئے آخر کار امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک جنگ جیت گئے لیکن اس دوران میں اتحادی ممالک کے مقبوضہ خطوں میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ گئے یورپ کو ایشی اور افریقہ سے پیچھے ہٹنا بڑا انگریز ہندوستان میں اپنے نمائندے چھوڑ کر مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے جبر میں پیس کر جانا چاہتا تھا لیکن اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندووں کے غلبے سے نجات دلانے کا خواب قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس خواب کی تعبیر ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ آزاد اور خود مختار ریاست کی تشکیل کی صورت میں تلاش کی انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کیا اور تحریک پاکستان شروع ہوئی آخر کار یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور پاکستان بن گیا پرخلوص کی عادت بے پناہ جد و جہد قربانیوں اور ہجرت کی بدولت اللہ رب العزت کی مدد سے ریاست محسور کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا وطن وجود میں آ گیا اورنگزیب عالمگیر کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی خدمت قائد اعظم محمد علی جنہ نے سر انجام دی اب آپ اس مبارک وطن میں آزاد ہیں اب آپ کی اور پاکستان کی کہانی ایک ہے اب اس وطن کی خدمت اس کی حفاظت اور اس کی بقا کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ خدمت آپ اسی صورت انجام دے سکتے ہیں جب آپ پڑھیں سمجھیں سیکھیں صحت مند رہیں اور دین اسلام پر پختگی سے قائم رہیں اس لیے کہ اسلام ہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں آپس میں مضبوطی سے جوڑ کر رکھتا ہے اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو بہت کمزور ہو جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر کوئی طاقت ہم پر قابض ہو جائے گی پاکستان کو ناروں کی ضرورت نہیں پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں جہالت، نفرت، چرم، تاثب اور ظلم کی اندھیروں کو دور کرتے جائیں علم، ایمان، محبت، سچ اور انصاف کو عام کرتے جائیں تاکہ اس وطن کی روشنی بڑھتی رہے یہ کاروان پھیلتا چلا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ